بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے انٹراکورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے اعتراض زائد کر دیا ذرائع کے مطابق اعتراض میں کہا گیا کہ انٹراکورٹ اپیل میں کچھ دستاویزات موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج بلدیاتی انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی بلدیاتی الیکشن سے مطالق الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے اعتراض ضائد کیا ہے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں فرزانہ بتائیے گا جی بلدیاتی الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی جس کے بعد اس جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس پر کچھ اعتراضات لگا کر دیسٹرارٹ کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ اعتراضات ہیں جس کے بعد اس وقت الیکشن کمیشن کی ٹیم انتبام طرح اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے دشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ہی انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ وفاق اور دیگرہ دارو کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بارہ گھنٹو کے نوٹس پر الیکشن نہیں ہو سکیں گے انتخابات کروانا ممکن نہیں رہے گا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے یہ سختی سے حکامات ہیں کہ یہ جو انتخابات ہیں وہ آج ہی کروائے جائیں گے جس کے بعد آج الیکشن کمیشن کی ٹیم یہاں پر پہنچی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور انٹرا کورٹ میں اپیل دائر کر دی لیکن اس پر بھی اعتراضات لگا دیا گئے ہیں اور اس وقت الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ان اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری جانب جو بلدیاتی امیدوار ہیں پاکستان طریقے انصاف کے وہ بھی یہاں پر پہنچے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو پوری امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا جبکہ کوئی دیر قبل نون لیک کے رہنما کی جانب سے بھی یہاں پر پریس کانفرنس کی گئی جبکہ پولنگ سٹیشن کے باہر بھی الیکشن کا سا ماحول دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جو امیدواران ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر خود بھی موجود ہیں ووٹرز بھی جا رہے ہیں دوسری جانب ابھی تک جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس پر اعتراضات موجود ہے جن کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فرزانہ بہت شکری آپ کا